دوستوں میں آج آپ کو ویر کا پیڑ دکھا رہا ہوں اسے اچھے سے دیکھئے اور اس کی اچھے سے پہچان آپ کر لیجئے یہ دیکھئے اس کی پتیاں ہیں اور یہ جو ڈنٹھل ہے اس میں بہت ہی نکیلے نکیلے کاٹے لگے رہتے ہیں کسی بھی پریوب کے لیے ان کاٹوں سے ساودھانی رکھیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ایسے اس کے کھانٹے ہوتے ہیں جو چپ جاتے ہیں جب بھی آپ اس کی پتیوں کو توڑیں یا اس کے فل کو توڑیں تو ساودھانی پروک اور دوستوں دکھا دے رہا ہوں آپ کو اس کے فل نکل رہے ہیں ابھی چھوٹے چھوٹے سے اس کے فل ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے دوستوں یہ بیر کے چھوٹے چھوٹے فل ہیں اور اس کی پتیاں جو ہوتی ہیں دوستوں بہت ہی یوسد ہی ہوتی ہیں تتھا اس کے جو فل ہوتے ہیں بڑے ہی سوادشت ہوتے ہیں میٹھے ہیں ان کے جو فل پک جاتے ہیں کھانے میں بڑے ہی اچھے لگتے ہیں دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیر کا پیڑ ہے اور چھوٹے چھوٹے اس میں فل بیر کے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھئے چھوٹا سا فل آپ کو دکھا دے رہا ہوں تو یہ بہت ہی کانٹے دار پیڑ ہوتا ہے ساودھانی رکھنی ہوتی ہے کسی بھی پاڑ کو لانے کے لیے اس کی پتیوں کو لانے کے لیے اس کی پتیوں میں ایسے سہو سدھی گڑ ہوتے ہیں جو آپ کے یعنی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کا چھمتا رکھتے ہیں دوستوں یہ جو بیر کا پیڑ ہوتا ہے بھارت کے ہرجی لے ہر پرانت میں پایا جاتا ہے دوستوں اگر بال توڑ کی سمسیا ہوتی ہے جیسے جہاں سے بال ٹوٹ جاتے ہیں آپ کے اور وہاں پر بڑا سا فوڑا ہو جاتا ہے فوٹنے کا نام نہیں لیتا ہے تو وہاں پہ اس کی پتیوں کا پریوگ کیا جاتا ہے پیسکر لگایا جاتا ہے اور آئی ویلیٹ پیشر کی پرابلم یا سگر کی پرابلم ہوتی ہے اس میں بھی اس کی پتیوں کے رس کا پریوگ کیا جاتا ہے دوستوں بہت ہی فائدہ مند چیز ہوتی ہے آپ کی رائیزیسن کریا کو ٹھیک کرنے کا کام کرتی ہے اس کے جو فل ہوتے ہیں بڑے حصوادشت ہوتے ہیں ہر کوئی کھانا اسے پسند کرتا ہے فل کے اندر ایک بہت ہی کٹھور سا ویج ہوتا ہے اس بیج کو جب توڑتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک میٹھا میٹھا سا ویج نکلتا ہے وہ جو بیج ہوتا ہے بیری کا اندر والا وہ بہت ہی فائدہ مند اور بہت ہی طاقت پہنچانے والا ہوتا ہے دوستوں یہ جو بیری کا پیڑ ہے یہ بہت ہی لاپرد بہت ہی فائدہ مند اس کے فل بڑے ہی سوادشت لگتے ہیں دوستوں یہ بیری کا پیڑ جو ہے دیکھنے میں شامانے سے پودھا لگتا ہے لیکن اس کے بہت ہی چمتکاری گون ہوتے ہیں دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس بیری کے پیڑ کو پہچان لیا ہوگا اور اسے آپ دیکھ کر جان گئے ہوں گے کہ یہ پیڑ کیسا ہوتا ہے آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا موسیقی